اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مرسپان عبد الرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید جی بی الیکشنز کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹس کیا ہے کون تھی پارٹی کا کیا بیانیا ہے اور اس وقت سر فیرست جماعت کا کیا رد عمل ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے انتخابات کے حوالے سے اس وقت سر فیرست تحریک انصاف ہے جو کہ نو نشستوں کے ساتھ اپنی سیٹو پر بڑا جمعان ہے جبکہ پیپس پارٹی چار نشستوں کے ساتھ دوسرے اور نون لیگ دو نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر بر ہے سات نشستوں پر آزاد امیدوار فتح یاب ہوئے ہیں اور یہاں جو سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ساری پارٹیز نے مختلف قسم کے بیانات دینے شروع کر دی ہیں جیسے کہ مسلم لیگ نون نے جی بی الیکشن میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے احسن اقبال نے الیکشن نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جی بی الیکشن سے عوام کے حقوق پر ٹاکہ ڈالا گیا بات صرف نون لیگ کے بیانیے تک نہیں ہیں پیپس پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بٹوز زرداری کا بھی بیانیاں سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بی الیکشن میں نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کر چکے ہیں بلاول بٹوز زرداری نے کہا کہ جی بی الیکشن میں عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ووٹ کا تحفظ کرنے والوں نے حکومت کا ساتھ دے کر آپوزیشن کو مات دی ہے پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا ہے بلاول بٹوز نے کہا کہ حق نہ ملا ہمارا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا ہمیں سخت پوزیشن لینے پر مجبور نہ کیا جائے لیکن باسف پپس پارٹی نور لکھ تک خط نہیں ہوتی جناب جمعیت علمہ اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی بی الیکشن کے انتخابات کو ہم مسترد کرتے ہیں یہ وہ تمام طرح پارٹیز ہیں جو کچھ دنوں پہلے کہہ رہی تھیں کہ یہ الیکشن ہمارے ہیں حکومت کو گھر بھیجیں گے اور سبق سکھائیں گے اور سیلیکٹڈ حکومت نے جس طریقے سے عوام کے حقوق پر عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا ہے ہم ووٹ کو عزت دلوائیں گے صفاف شفاف انتخابات تمام طرح یہ انتخابات کا کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے جس طریقے سے انہوں نے سیکیورٹی پروائیڈ کی دس ازلا میں ایک ہزار ایک سو اکسٹر پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے جن میں سے چار سو اٹھارہ سٹیشنز کو انتہائی حساس جبکہ تین سو گیارہ کو حساس کرا دیا گیا اور تمام اس وقت کریڈٹ سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے جس قدر سنسنی پھیلائی جا رہی تھی ہماری پاک فوج نے ان کو بڑا ہی بخوبی اچھے طریقے سے انجام دیا اور تحریک انصاف اس میں سر فہرست ہے مزید یہ کیا کرنے والے ہیں ہم اپنی اگلی سٹوری میں آپ کو مزید بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے فیلوت کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ